السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علیہ السلام کے اوپر ہے مسلسل کئی روز سے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ جو گھنونی حرکت اسرائیل ظالم یہودی کر رہا ہے اور تراویح پڑھتے ہوئے مسجد اقصام مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی گئی اور کئی مسلمان شہید ہو گئے بچوں سمید اس کو لے کر جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید عرصت مدنی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بڑا بیان دیا ہے ناظرین اکرامもの عرصت مدنی صاحب نے کیا کہا ہے فلسطین اور محہ کی مسلمانوں کو اے کر مزید اقصاء کے متعلق پوری خبر اور پورا جو بیان ہے وہ تفصیل سے آپ حضارات کی قدمت میں رکھیں گے اس سے پہلے ناظرین جو دو تین اہم خبر ہیں وہ بھی آپ حضارات کی قدمت میں رکھیں گے برائے کرم ویڈیو کو ضرور لیکھ کر دیں شیئر ضرور کریں شیخ علیہ السلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ مسجد اقصہ کے حالات کے متعلق ٹویٹ کر کے لکھتے ہیں مسجد اقصہ میں کھلی دہشت گردی اور ریاستی غنڈا گردی پر انسانی حقوق کے علم بردار خاموش ہیں لیکن افسوس ان مسلم حکمرانوں پر ہے جو یہ سب کچھ دیکھ کر بھی چھپ ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وقت ایک سا نہیں رہتا اللہ تعالیٰ کی لاتھی بے آواز ہے قبلہ اول سے بے افائی کوئی سستہ سودا نہیں ہو سکتا حضرت شیخ علیہ السلام مفتی تقیو عثمانی صاحب دامت برکاتہ ام کا یہ ٹویٹ اس وقت بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے جو مسلم حکمران خاموش تماشائی بنے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں کھڑے ہو کر انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ ایک ہی وقت نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی لاتھی بھی بے آواز ہوتی ہے تمہارے اوپر کہیں ایسے حالات نہ آئے اس لئے ضروری ہے کہ تم بھی اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہو اور ان کے دفاع میں اسرائیل کے خلاف کام کرو اس طرح کا شیخ علیہ السلام صاحب نے ٹویٹ کر کے بتایا ہے ہنی پر ہندوستان کے مشہور معروف فقی علی مدین مرانا خالی صفلہ رحمانی صاحب ٹویٹ کر لکھتے ہیں کہ فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیل کے ظلم سے ہر انصاف پسند انسان کا دل چھلنی ہے مسلم حکومتیں عالمی پلیٹ فارم پر قوت کے ساتھ آواز اٹھائیں اور پوری دنیا کے مسلمان دعا کے ساتھ اسرائیلی مسنوعات کا بائیکارٹ بھی کریں سلام ان فلسطینی جیالوں پر جو مسکراتے ہوئے قید خانوں کو گلے لگا رہے ہیں اور جام شہادت نوش کر رہے ہیں ناظرین اکرام بھارت کے مشہور مسلم سیاستدان اور سماد وادی پارٹی کی جانب سے ایم پی جناب آزم خان صاحب کے مطالب افسوس نا خبر آئی تھی کہ انہیں کرونا ہوا اس لئے انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا تھا لیکن اب تقریباً رات سے بہت ہی درد بھری خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آزم خان صاحب بہت ہی زیادہ سخت زیادہ بیمار ہیں اور کروٹیکل ان کی بیماری بتائی جا رہی ہے اور انہیں کرونا کی وجہ سے ہسپتال میں جو داقل کیا گیا ان کی حالت بہت ناساز ہے دعا فرمائے جناب آزم خان صاحب کے لئے اللہ تعالیٰ انہیں صحیحت کاملہ عجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے اور تمام پریشانیوں سے ان کو افادت فرمائے اور جل سے جل اللہ تعالیٰ ان کو جہل سے بھی رہائی نصیب فرمائے اور ان کے عمر کو دراز فرمائے حضرین اکرام مسجد اقصار فلسطینی حالات پر مولانا عشد مدنی صاحب فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مظلوم فلسطینیوں سے ان کے جینے کا حق چھین رہا ہے اسرائیل حضرین اکرام مسجد اقصار فلسطینی مسلمانوں کے حالت زہر پر مولانا عشد مدنی صاحب فرماتے ہیں مظلوم فلسطینیوں سے ان کے جینے کا حق چھین رہا ہے اسرائیل حالیہ وشیانہ حرکت اور بربریت پر عالم برادری اور انسانی حقوق کی تنظیمیں قاموش کیوں جمعیت علمہ ان کے صدر مولانا مولانا عشد مدنی نے مظلوم فلسطینیوں پر ہوئے حالیہ اسرائیل حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے اسے ظلم اور بربریت کی انتہا قرار دیتے ہوئے ان حملوں کو انسانیت پر ایک سنگین حملے سے تعبیر کیا انہوں نے کہا کہ سچ یہ ہے کہ عالمی برادری اور خاص سور پر مسلم ممالک کی خاموشی سے شہ پا کر اسرائیل اب نہتے اور لاچار فلسطینی عوام سے ان کے جینے کا حق چھین لینے کی مضموم کوشش کر رہا ہے مولانا عشد مدنی صاحب نے کہا کہ دنیا اس تاریخی سچائی سے انکار کرنے کی جورت نہیں کر سکتی کہ اسرائیل ایک غاسب ملک ہے جس نے فلسطین کی سرزمین پر بعض عالمی طاقتوں کی پشت پناہی سے جبرن قبضہ کر رکھا ہے اور اب وہ اسی خاموشی کے نتیجے میں اس سرزمین سے فلسطینی عوام کے وجود کو ختم کر دینے کے در پہ ہے انہوں نے کہا کہ اپنے قبضے کے بعد سے ہی اسرائیل فلسطینی عوام کو مسلسل ظلم و جبر کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں سوران مسالت اور مفاہمت کی لا تعداد کوشش ہوئے لیکن سب کا سب بے سود رہیں بعض طاقتور ملکوں کی در پردہ حمایت کے نتیجے میں اسرائیل فلسطین کے تعلق سے اقوام متحدہ سے وقت وقت پر منظور ہوئی قراردادوں کو بھی اپنے پیروں تلے رونتا رہا ہے اور اب تو مسلم ملکوں سے سفارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد اس کے ناپاک حوصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ مسجد اقصہ میں عبادت میں مسروف فلسطینی مرد و خواتین یہاں تک کہ معصوم بچوں کو بھی اپنی بربریت کا نشانہ بنانے سے دریق نہیں کر رہا ہے مدنی نے کہا کہ اس میں ہماری بے حیثی اور خاموشی کا دخل کو زیادہ ہے اگر ہم نے یعنی مسلم ملک نے اس مسئلے کی اہمیت اور سنگینی کا ابتداہی میں اندازہ کر کے کوئی محصر مشترکہ حکمت عملی فلسطین کے تعلق سے تیار کر لی ہوتی تو آج اسرائی اس طرح فلسطینی شہریوں کو ظلم اور جبر کا نشانہ بنانے کا حوصلہ نہیں کر سکتا تھا انہوں نے تازہ حملوں کو انسانی حقوق پر ہونے والا سنگین حملہ قرار دیتے ہیں وہ کہا کہ آج کی وہ محذب دنیا بھی اس پر خاموش ہے جو عالمی امن اور اتحاد کے نقیب ہونے کا دعویٰ کرتی ہے انسانی حقوق کا مسلسل ورد کرنے والے عالمی ادارے بھی چھپ ہیں انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی ایسا مستان نہیں ہے جس کا مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نہ نکالا جا سکے عالمی برادری بالخصوص دنیا کے وطاقت ورملک جو اقوام متحدہ کے مستقل ممبر ہیں اگر مخلص ہوتے تو اس مسئلے کا بھی کوئی پر امن اور قابل قبول حل نکال سکتے تھے مذاکرات کی محض پر باتچیت کا ڈھکوستہ تو کئی بار ہوا مگر افسوس اس مسئلے کا کوئی حتمی اور پائدار حل نہ نکالنے کی کوئی ذمہ داران و کوشش کبھی نہیں ہوئی مولانا عرسد مدنی نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے لئے بربریت انتہا پسندی اور اس کی مستقبل کی خطرناک منصوبہ بندی ظاہر کرتی ہے کہ یہ سہونیت اور اسلام کی ایک جنگ ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ یوروپین یونین ہو عالمی ادارے ہو یا پھر دنیا کے باثر ممالک کوئی بھی کھل کر فلسطینیوں کی حق کی بات نہیں کرتا بلکہ ان کی طرف سے اگر کوئی بیان بھی جاری ہوتا ہے تو نپے تلے لفظ ہوتے ہیں اور در پردہ اس میں اسرائیل کے حمایت بھی شامل ہوتی ہے دوسرے اس طرح کی اسرائیلی اقدامات سے اس پورے قطے میں قیام امن کی کوششوں میں بڑی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے انہوں نے اقوام متحدہ یوروپین یونین ورلڈ مسلم لیک حکومت ہن اور تمام انصاف بین الاقوامی اور اداروں سے اپیل کی جب اسرائیل کے جاریانہ دہشتگردی کے خلاق پختہ خدم اٹھائیں ساتھ ہی اسرائیلی فوج کو بلا تاقیر مزید اقصہ کی حدود سے باہر کیا جائے اور مشرقی یوروشلم میں اس کی مداخلت کو روکا جائے مولانا حسد مدنی صاحب نے آقر میں یہ کہہ کر مستیم مالک کی غیرت و حمیت کو جھنجوڑنے کی کوشش کی کہ اگر اب بھی و خاموش رہے تو پھر یہ معاملہ فلسطین کی حدود تک ہی محدود نہیں رہے گا مستیم مالک اگر اب بھی نہ جاگے تو کل کو کل تک بہت دیر ہو چکی ہوگی جیہا ناظرین مولانا صحت مدنی صاحب دامت برکاتہ انہیں جو حالیہ واقعات مسجد اقصہ میں فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہوئے ہیں اس طرح کا ایک بیان جاری کر کے کہا کہ مستیم مالک جو حکمران خاموش تماشای بن کر تماشا دیکھ رہے ہیں انہیں خبردار ہو جانا چاہیے یہ صرف فلسطین تک محدود نہیں رہے گا بلکہ ظالم اسرائیل یہودی اور اسلام دشمن طاقتیں وہ تمہارے ممالک تک پہنچ سکتی ہیں آگ جب گھر کو لگتی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دوسرے کو گھر کو لگی ہے بلکہ بجانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ آگ ہمارے گھر تک نہ پہنچ سکے برحال دوستوں یہ تمام خبریں آپ درات کو کیسے لگیں مولانا صحت مدنی صاحب کا جو بیان ہم نے آپ درات کی خدمت مرکا اس کے مطالب آپ کی کہہ رہے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں جناب عظم خان صاحب کے لئے کوئی کمنٹ باکس میں دعا یا جمعہ ضرور لکھیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت عاجلہ کاملہ مستمیرہ دائما نصیب فرمائے ویڈیو کو ناظرین ضرور لائک کریں شیئر ضرور کریں ہمارے چینل اسلامی ٹیوپ کو سبسکرائب فرما کر بلکان پر کلک کر کے آل پر کلک کرتے ہیں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ